میرا نام ہے تمور اور میں پچھلے سات آٹھ سال سے دبائی میں مقیم ہوں اور آج ہم کسوری کچن کی طرف سے آج ہم ریسپی شیئر نہیں کریں گے آج ہم آپ کو پاکستان حکومت پاکستانرم کی طرف سے جو اقترامات اچھے ہوئے ہیں اس کو ڈسکس کریں گے اور حکومت پاکستان نے جو اس وقت پیٹی حکومت نے جو اقترامات کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کرونا کی وجہ سے دبائی میں فسے ہوئے ہیں جن کا ابھی کام بھی نہیں ہے اور جوبز بھی لوز ہیں اور اپنے روم میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے جو حکومت پاکستان نے سپیشل امران خان کی گورنمنٹ نے جو اقترامات اٹھائے ہیں اب جو حکومت پاکستان نے جو اقترامات کیے ہیں وہ جن لوگوں کو امداد کی ہوئی ہے ان لوگوں کی زبانی سنیں انہوں نے کیسے ہمارا فائدہ کیا سب سے پہلے ہمارے سب بہن بھائیوں کو بزرگوں کا ہماری طرف سے اسلام علیکم ہم اس ٹائم دبائی میں ہیں یہ ہمارے ساتھ باقی بھی ہمارے روم میٹس ہیں ہمارے دوست ہیں اور کنٹریز سے بھی ہیں کچھ انڈیا سے ہیں کچھ پاکستان سے ہیں بھائیوں کی طرح ہم یہاں رہ رہے ہیں تو جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ اس ٹائم کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے اور ہم تھوڑا زیادہ پریشان تھے کیونکہ ہم پردیس میں ہیں ہم اپنے مائن میں جو ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ہم پردیس میں ہیں تو ہمیں یہاں کوئی پوچھے گا نہیں تو ہمیں زیادہ پروبلمز ہوں گی تو ہمارا ایک بھائی یہاں پہ کراچی سے وزٹ پہ آیا ہوا تو وہ پاکستان ایم بیسی میں گئے تھے نام لکھوانے کے لیے کہ جب فلائٹس اوپن ہوں گی تو ہمیں پہلے بھیجوایا جائے تو وہ جب وہاں گئے تو انہیں پتا چلا کہ پاکستان ایم بیسی میں راشن دیا جارہا پردیسیوں کے لیے اور وہ ایک پیکٹ وہاں سے لے کے بھی آئے ہیں جو کہ ایک بندے کے لیے ہیں ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ ہمیں اتنی دور ہماری گورنمنٹ پوچھے گی اور ہمارا احساس کرے گی اور آج ہم بہت خوش ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں پردیس میں بھی میں آپ کو دکھانا چاہوں گا جو سمان ہمارا بھائیہ کے لیے کے آئے ہیں یہ دیکھیں جی دودھ سے لے کے سینٹائزر ڈے ٹاول چاول ڈالے چینی سب کچھ ہے اور یہ ایک بندے کا راشن ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کا اتنا سا راشن ہے یہ ایک بندے کا ہے چاہے تو ہم سب جا کے اتنا اتنا راشن لے آسکتے ہیں جو کہ میرے خیال میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہم سے ختم نہیں ہوا ہمیں تو ضرورت نہیں ہے ہم باقی لوگ نہیں گئے لینے کیلئے کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہم جب ٹھیک ہم آ رہے ہیں تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا کہ اگر ہماری گورنمنٹ ہمارا سوچ رہی ہے تو یہ اصل حقداروں تک پہنچے وہاں پہ بہت لوگ اور بھی ہیں جو راشن لے رہے تھے وہاں پہ لائنے لگی ہوئی تھیں اور یہ کسی بھی نیوز پہ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ نہیں بتایا گیا نہیں دکھایا گیا ایڈوٹائزنگ نہیں کی گئی اس کی کہ ہماری بلے بلے ہو جائے کہ ہم یہ اتنی دور تک راشن دے رہے ہیں اور نہ کسی چیز پہ تصویر ہے عمران خان کی اور نہ پی ٹی ای کا نام دکھا ہوا ہے خالی ایک تھیلہ دے رہے ہیں ہر بندے کو جو بھی جا رہا ہے اس کو دے رہے ہیں ہمیں اس چیز کی آج بہت خوشی ہے اور اتمنان ہوا ہے ہمیں کہ ہماری گورنمنٹ نے ہمیں اتنی دور پردیس میں بھی اکیلہ نہیں چھوڑا یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی ووٹ دیتے تھے حکومتوں کو اس کے بعد ہمیں وہ میوسی دیکھنے کو ملتی تھی لیکن آج ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارا ووٹ دیا عمران خان کو کام آیا ہے ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے اور پہلی گورنمنٹ جو تھی وہ اتنا نہیں کرتی تھی اور پہلی گورنمنٹ کوئی بھی کام کرتی تھی اس پہ اپنی پچر اپنا نام ضرور ہوتا تھا کیونکہ ان کا مقصد عوام کی خدمت کرنا نہیں تھا اپنی ایڈوٹائزنگ کرنا تھا دکھانا کہ ہم یہ ایسے ایسے کر رہے ہیں لیکن اسی کا کسی کو پتہ نہیں ہے ہم یہاں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کیونکہ نیوز میں آئے تو ہمیں پتہ چلے لیکن وہاں پہ لائنے لگی ہیں اور سب راشن لے رہے ہیں تو سپیشلی تھینکس عمران خان کا پی ڈی آئی کا کہ ہمیں اتنی دور بھی انہوں نے اکیلا نہیں چھوڑا بہت شکریہ تو میں سپیشل تھینکس کہنا چاہتا ہوں وزیراعظم عمران خان کو اور جو سب سے اہم بات میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایسے درامات ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ دوسرا کنٹری میں بھی جو لوگ ہمارے دوست بائی بین جو در فسے ہوئے ان کی بھی help کریں جیسے کہ ملیشیا میں بہت سوقت بہت مشکل چل رہی ہے اور یورپ کنٹری میں اٹلی سپین جہاں تاک پاکستان گورنمنٹ جا سکتی ہے ان کو help کرنی چاہیے تو میں یہ سب دوستوں کو یہ کسوری کچن کی طرف سے یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جو گورنمنٹ حکومتے گورنمنٹ کا جو اچھا اقدامات ہے اس کو اپشیٹ کریں اور دوسرے لوگوں کو بھی میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا چینل ہے کسوری کچن اس کو سبکرائب کریں اور تاکہ یہ ویڈیو جو نیا نیا ہمارے پاس ٹاپک اس کے لئے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں اور جو یہ کہتے ہیں کہ مران حکومت نے ہمارے لئے کیا کیا ہے وہ ان کے لئے بھی تو سپیشل تھینکس کسوری کچن جو اتنے اچھا ٹاپک لے کے ہمارے لئے آئی ہیں اور یہ آپ لوگوں کے وسط سے پورے پاکستان کو بتانا چاہتے ہیں پاکستان کا عوام کو بتانا چاہتے ہیں اب بھی سٹارڈنگ ہیں اور ایسے اقدامات ہم حکومت نے پاکستان سے اور چاہتے ہیں تھانکی باری مچ اللہ حافظ پاکستان زندہ بار